موسیقی 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 اب ہم اس کو کتنی تیر تک رہنے دیتے ہیں کہ تکریباً دیتے ہیں کہ پوری رات تک پھر صوبہ باتیں گے کیونکہ ابھی رات ہو رہی ہے رات کی ڈھائی بج رہے ہیں تو رات میں ہلوہ تیار کرتے ہیں ہمارے ہیں پھر تین میں تمسین کیا جاتا ہے اب دوسرا ہلوہ جو بنے گا اس پوکی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گے اس کی کمپنی ریسپی دکھاؤں گے میرے ساتھ رہی ہے جی جناب تو جیسا کہ میں نے بتایا تک کہ پھر تیسرے ہلوہ کی جو ہے ریسپی وہ میں آپ کو پھولی طریقے سے دکھاؤں گے کس طریقے سے بنائے گا اب رات کے بج رہے ہیں جو بھی بج رہے ہیں بج رہے ہیں لیکن رات ہو رہی ہے فیلال تاکہ دوپیر میں ہم اس کو تقسیم کریں اچھا اب ہم چلتے ہیں اس کی ریسپی کی جانتے ہیں ہلوہ بنانے شروع تکرین ہلوہ بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے اسے بلے بنائیں گے شیرہ ہم نے اگر بنانے کے لئے ہم چھے پھول پانی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تیر کے لئے چھینے نظرین تو کیونکہ ہم شیرہ بنا رہے ہیں تو ہمیں اسی کے اندر فوٹ کلر ایٹ کرنا پڑے گا تو ہم فوٹ کلر ایٹ کر رہے ہیں ہم نے یلو کلر چوز کیا ہے تو ہم یلو کلر ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم سمٹ کر دیں گے الائچی تاکہ ہمارے شیرے میں الائچی کی خوشبور بھی آ جائے تو ہمیں پھر جو ایند ہم سو جی کو ریڈی کریں گے اس وقت ہمیں ڈال لینے پڑے گی ہم نے شیرے میں الائچی ڈال دی گے تو جناب اب ہم سو جی ایٹ کر رہے ہیں ہم سو جی لیں گے دو کلو سو جی ہے ہماری اور ہم اس سو جی کو پہلے بھونیں گے الکی آج ہم اس سو جی کو بھونیں گے اور بہت اچھا سے بھونیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس میں سے ہلکی ہلکی تھی اس میں لانے لگے پھر ہم اس میں گھی ایٹ کریں گے جی جناب ہماری سو جی اب بھون چکی اور ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں گھی یہ ہم ڈالیں گے تقریباً دو کلو جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دو کلو پورا گھی دو کلو سوجی کے ساتھ دو کلو گھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم سوجی کو بھنیں گے گھی کے ساتھ تو جی جناب ہمارا ہمارا تو ہمارا جو ہلوہ ہے وہ سوجی بھون چکی ہے آئل دیکھ سکتے ہیں ہمارا گھی اوپر آ چکا ہے ہم نے اس میں کشمیش ایڈ کر دی کچھ پیستے اور ہم بادام بھی ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ باقی جو گارننگ شنگ لیے ہوں گے گارننگ شنگ لیے رکھ دیں گے اب ہم ان کو تھوڑا بھونیں گے سورجی میں سے بہت عزیز خوشبو آ رہی ہوں جی ناظرین تو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں شیرہ جو ہم نے بنایا ہے بسم اللہ رسول اللہ رسول اللہ رہیم شیرہ اور پھر ہم نے اس کو چلائیں گے چمچے سے ماشاءاللہ سبحان اللہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں اس کے اندر آگئے ہیں اس کے اندر آگئے ہیں اوپر اور اس کو ایبزوب نہ کر لے پانی محلول نہ ہو جائے اس کے اندر تب تلگ ہم چمچہ چلاتے رہیں گے کہتا لگ ہماری سوجی پھول نہیں جاتی تو جناب اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا حلوہ بلکل ریڈی ہونے والا ہے اور یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ برکتہ فرمائے اور جو بھی کھائے اس کو شفا ملے تو جی جناب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکھائیں ان کو ہمارا حلوہ تیار ہے بہت خوبصورت سا حسین سا یلو کولر کا حلوہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بولٹ میں رکھیں گے تاکہ تقسین بھی کریں تو آئیں ہم آپ کو ایک بول بک کے نکھا دیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا کچھ کام آتا ہے پیسے کہ ہمیں کوئی کام آتا نہیں ہے اور اس کو نیاز ہو چکی ہے نیاز بھی گل گئی ہے اس لیے بس آپ اس کو پیک کریں اور تکسین کریں ٹھیک ہے میں نے ٹھیک بھرا جناب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گارنیشن ہو رہی ہے ڈیکوریشن جو کہ ہلوے کے اوپر ہوتی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور کچھ بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو یہ سب تیار ہے اور اب یہ تقسین ہوگا اور یہ میری رنگز یہ والی رنگز نیو ہیں میں نے کہا یہ والی ویڈیو میں نیو رنگ پہنکے بلاؤں گے اور یہ والی رنگ تو آپ نے دیکھی ہے نا اور یہ ہمارا خوبصورت سا ہلوہ جیسے کہ آپ نے دیکھا تمام باکسز تیار ہو چکے ہیں ریٹی ہو چکے ہیں ہلوے کے اب یہ تقسین ہوں گے نیاز ہو چکی ہے تو آج شبی برات ہے آپ سب سے میں یہ کہوں گے کہ مجھے اپنی خالدوان میں یاد رکھیے گا اور میری فیملی کو اور انشاءاللہ نیکس یوٹیوب لگ میں ملکات ہوگی اور جس کو اس ہلوے کی ریسی پی چاہیے وہ کمپلیٹ یوٹیوب ہماری ویڈیو یہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ہلوہ بنانا آ جائے تو انشاءاللہ اب تک کے لئے اتنا ہی پھر ملکات ہوگی اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ سب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا حافظ سکینہ حیدر کو اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا مد بھول گئے گا مد بھول گئے گا ؛ ورحمت اللہ مد بھول گئی افتقص وれて